جان بوجھ کر میں نے ایسا لباس پہنا جو سائد میں کبھی اپنے جنگی میں پہننے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس سب کے پیچھے ایک مقصد چھپا ہوا تھا مجھے انتہان لینا تھا کہ میرا نوکر مجھ سے کتنا مفاداری ہے اور پھر ایک سام میرے نوکر نے ساری حدیں پار کر دی اور جو کچھ ہوا وہ میرے لیے ناکاربین یقین تھا میرا نام سواتی ہے اور میں بہت ہی خوبصورت تھی جو مجھے دیکھتا پاگل ہو جاتا میری خوبصورتی کے چرچے سارے خاندان بھی ہوتے جو بھی آدمی ایک طرفہ مجھے دیکھتا تو پل کے جھپکنا بھول جاتا لیکن قسمت کے معاملے میں میں بہت ہی بددہ سیف ثابت ہوئی اور نہ ہی روپے پیسے کی کوئی کمی تھی اور نہ ہی میرے حسن میں کوئی کمی تھی میں پندرہ سال کی عمر کی تھی اور کوئی بھی مجھے اپنی نگاہوں سے دیکھتا تو نجر جھکانا بھول جاتا میں گھر سے نکلتی تو سارے آدمی کا نجر مجھ پہ ہی جمی ہوتی تھی میں اسی حسین اور خوبصورتی کی وجہ سے میری ماں باپ کو میری فکر ستانے لگی میرے ماں باپ ریسے بھی جلدی سے جلدی میری شادی کر کے اپنا فرج پوٹا کرنا چاہتے تھے دراصل میرا تعلق ایک بہت اچھی فیملی سے تھا جہاں رشتے زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور میرے باپ نے میری شادی کے بعد ایک اجاز زندگی چاہ دے تھے میرے ماں باپ نے اپنی ہی ایک کاروباری بیٹی کے ساتھ میرا رشتہ تیہ کر دیا اور بیس سال کی عمر میں ہی میری شادی کروا دی اور میں اپنے پتی کے بڑے سے بھنگلے میں چلی گئی میرا پتی بھی بہت خوبصورت تھا ہم دونوں ایک ساتھ کھرے ہوتے تو لوگوں کی نجریں ہم پہ ہی ٹھہر جاتی ہر کوئی ہماری جوڑی کی خوب تاریف کرتا اور نجر لگاتا اور میں اسے سن کے خوشی سے پاگل ہو جاتی بھگوان نے میرے حصے میں ساری خوشی نگ دی تھی اپنی ماں باپ کے گھر پر تنہائی کا سکار رہی مگر اب مجھے راہول کی نحبت میں مکمل کر دیا لیکن میں یہ بھول گئی تھی کہ آج مائیس کی زندگی کا حصہ میری اور راہول کی سادھی کو چار ساندھ ہونے والے تھے لیکن بھگوان نے ہمیں اولاد کی نیمت سے مصورن رکھا میری ساس سسور ہر وقت اولاد کی خواہش کرتی اور میری ساس کی دبھار میں کافی حد تک بدلاؤ بھی آ گیا تھا اور چار سالوں میں ان کی محبت پہلے جیسے نہیں رہی ان کی ہر وقت یہی تمنا رہتی کہ میں کب انہیں کوئی خوشکبریس مانگی اور وہ خوشی سے جھون اٹھیں گی لیکن یہاں سب میرے ہاتھ میں نہیں تھا اولاد تو قدرت کی طرف سے ادا کی جاتی ہے ہر طرح علاج کے باب زودری ہماری غود میں کوئی خوشی نہ آئی تو میری ساس نے میرے پتی کی دوسری سادھی کروانے کو کہا اور میرے پتی نے اس سے بہت سچی محبت کرتے تھے اس سے پہلے تو انہوں نے اپنی ماں کو صاف انکار کر دیا لیکن روچ کی بٹی ہوئی جواب کی وجہ سے وہ مجھے لے کر ایک دوسرے مانگی میں صفت ہو گئے مجھے لگتا تھا کہ سائے جنگی میں کچھ سکون آ جائے گا لیکن میری یہ سوچ کچھ ہی دنوں کی مہمان ثابت ہوئی ایک دن میرے پتی آفیس سے گھر لوٹ رہے تھے کہ بریکس انہوں نے کی وجہ سے ان کی گاری کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہی پہ وہ مڑ گئے ایک سال کی باری جوانی میں میں ودوہ ہو گئی اتنے بڑے بنگلے میں اکیلے کیسے جنگی گو جاتی یہی سوچ کر میں نے کچھ دن گو جائے اور پھر اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی لیکن کہتے ہیں نا رخصت ہونے کے بعد میڈیا پر آئی ہو جاتی ہے بلکل سچ ہی کہتے ہیں لیکن کچھ مہموں میں ہی میری بھاپی نے مجھے تانے لینے شروع کر دیئے ان کے لیے میں صرف بوجھ کے سوا اور کچھ نہیں تھی اپنے کھاندان کے عجیب عجیب نرکوں کے رشتے وہ میرے لیے لانے لگی ابھی تو میں اپنی پتی کی موت کے غب سے باہر بھی نہیں آئی تھی کہ دوسری سادھی کے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہیں مجھے اچھی طرح انداجہ ہو گیا تھا کہ لوگ مجھے چند دنوں سے زیادہ برداز نہیں کر سکتے جبکہ میرے ساتھ سے انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی تھی ان کے روائیے کو دیکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے پتی کے بنگلے میں واپس صفت ہو جاؤں گی تنہا جنگی گجارنا ان لوگوں کے ساتھ جنگی گجارنے سے بہتر ہے میرے موپے تو بہت اچھے تھے لیکن میرے پیٹ پیچھے مجھے صرف اور صرف اپنی جنگی سے نکالنا چاہتے تھے میں اپنی ماں کے گھر واپس اپنے بنگلے میں آ گئی اپنے پتی کا کاروبار پاپا نے سنبھانا ہوا تھا خرجے کی رقم میرے اکانڈ میں ٹرانسفر ہونے لگی تھی میں شروع سے ہی ناجوں میں پلی بڑھی تھی اسی لئے کام کاچھی مجھے عادت نہیں تھی ہمیزہ نوکر چاہ کر میرے آگے پیچھے رہتے تھے اتنے دن بنگلہ بند رہنے کی وجہ سے سارے ہی نوکر کام چھوڑ کر چلے گئے تھے البتہ میری ایک پرانی نوکرانی میرے ساتھ چلی آئی تھی لیکن وہاں بہت زیادہ بیمار ہو گئی اس نے مجھے چھٹی کی ریکویسٹ کی تو میں پرسان ہو گئی کیونکہ اس کے بغیر میں بلکل بھی گجارہ نہیں کر سکتی تھی وہ کہنے لگی میرم جی گاؤں جاؤں گی تو وہاں سے اپنے بھائی کو بیج دوں گی وہاں آپ کے سارے کام کاج کر دے گا اور آپ کا بہت اچھے سے خیال رکھے گا میں نے اس سے کہا کہ پہلے اپنے بھائی کو بلالو پھر گاؤں شکی جانا تاکہ اسے بھی کام بتا سکے وہ فوراں مان گئی اور اس نے اپنے بھائی کو گاؤں سے بلا لیا اس کا بھائی ایک اٹھارہ سال کا خوبصورت اور جوان لڑکا تھا جسے دیکھ کر میں چونک گئی مجھے تو لگا تھا کہ وہ کوئی تیرہ چودہ سال کا بچہ ہوگا لیکن یہ تو اچھا گھاسا جوان لڑکا تھا میری نوکرانی نے اسے گھر کا سارا کام سمجھا دیا تھا لڑکا بہت ہی بھنا تھا بہت تیجی سے ہاتھ چنا کر سارے کام کاج کر رہا تھا دو تین میں اس کی بہن کو سارا کام سمجھا دیا اور اس کے بعد وہ کچھ مہینے کی چھٹی لے کر گاؤں چلی گئی دراصل بیمار تو ہوئی تھی لیکن اب اس کے گھر والوں نے اس کی سادھی بھی تیہ کر دی تھی اور سادھی کے بعد کپی واپس نہیں آنے والی تھی میں یہی نوکرانی چلی گئی اور اس کا بھائی سرونٹ والے رومے ہی آنے جانے لگا اسی لیے میں زیادہ نوکر کی جھنجھن بھی پالنا نہیں چاہتی تھی اس نوکرانی کے بھائی کا نام راجہ تھا اگلی صبح راجہ ناستہ لے کر کمرے کی دروازے پر موجود ہوا میں روجانہ صبح دس بجے ہی ناستہ کرتی تھی میں نے اسے کمرے کے اندر ہی بھولا لیا میں ابھی ایک نائی ڈرس میں ہی تھی اور بستر پہ لیٹی ہوئی تھی اسے دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئی وہاں میرا ناستہ سائٹ ٹیبل پہ رکھنے کے بعد سر جھکا کے کھرا ہو گیا جیسے میرے اگلے حکم کا انتچار کر رہا ہوں میں خاموسی سے اس کی طرف دیکھنے لگی اٹھارہ سال کا تھا لیکن ساید گاؤں کے حانات نے اسے کم عمر سے زیادہ ہی بڑا کر دیا تھا وہاں ایک بھرپور اور بہت ہی بڑا آدمی نجر آتا تھا جانے کیوں اچانک ہی مجھے اس کی موزودگی میں گھبراہت سے محسوس ہونے لگی کیونکہ اتنے بڑے بنگیے میں وہ میرے ساتھ اکینا اور درمیت تک کوئی نہیں تھا یا سوچ کر ہی مجھے خوف آنے لگا کہ میں جوان ہوں اور ویسے بھی میری خوبصورتی پہ تو بہت سے آدمی مرتے تھے کہیں راجہ کی نیت بدن نہ جائے میں نے بینہ سوچے سمجھے ایک جوان لڑکے کو اپنے پاس رکھ لیا جبکہ مجھے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا کیونکہ میں خود ایک جوان بیوہ ہوں اور اتنے بڑے گھر میں تنہا ہوں میں راجہ کو دن بھر کے دھیر سارے کام بتا دیتی کرتی وہ اور وہ فوراں کام پہ لگ جاتا لیکن میرے دل اور دماغ میں یہی سوال آ رہا تھا میں نے سوچا تھا کہ کسی بھروں سے مند نوکرانی کا انتجار کر لوں گی اور اسے ہی اپنے گھر میں رکھیں گی پھر راجہ کو نکال دوں گی مجھے اپنے گھر سے آئے کافی دن ہو گئے تھے لیکن میرے گھر سے اب تک کوئی مجھ سے ملیے کیلئے نہیں آیا تھا میرے ماں باپ اپنے پوتے پوتیوں میں اس قدر مصروف تھے کہ انہیں سائر میری تنہائی کا احساس نہیں نہیں ہو رہا تھا سسرار والے تو پہلے ہی مجھے ناپسند کرنے لگے تھے ان کے لئے میرا ہونا نہ ہونا برابر تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ہی نوکرانی کے لئے کس سے کہوں اور پھر اتفاق سے اسی دن میری ایک پرانی دوست اسے ملنے چلی آئی جو سادی ہو کر باہر سہر چلی گئی تھی اب چھٹیوں میں واپس آئی تھی تو اس نے میرے ودھوا ہونے کی خبر ملی میں اسے گلے لگ کر بہت زیادہ رونے لگی میری بربادی کی داستان سن کر بہت دکھی ہوئی کافی دیر ہم دولوں ایسے ہی باتیں کرتے رہے اور پھر میں نے اسے بتایا کہ میں اپنے گھر کے کامکاج کے لئے ماروں سے من موکرانی کو ڈھونڈ رہی ہی راجہ کو دیکھ کر کہنے لگی یہ لڑکا بھی تو صحیح ہے اور کام بھی اچھا کر رہا ہے پھر تمہیں ایک نئی موکرانی ڈھونے کی کیا ضرورت میں نے اسے اپنے دل میں آنے والی سوالوں کے بارے ہیں بتایا تو یا کہنے لگی سپتہ تم بھی کیا بیوکوف والی باتیں کرتی ہو خود ہی کہہ رہی ہو کہ نہ ان کی بہن سالوں سے تمہاری وفدار نوکرانی ہے اور راجہ بھی تو بہت سریش ہے اور پھر خود ہی پرسان بھی ہو رہی ہو میری مانو تو نئی نوکرانی کی جنجٹ میں نہ پرو آج کار کی نوکرانی کچھ کام ہی نہیں کرتی صرف بے حساب چھٹیا کرتی ہے اور دوسری پات یہاں ہے کہ ایک گھر کی خواہ دوسرے گھر میں پہنچا دیتی ہے تو ایسے تو تم اکیلی رہتی ہو بھگوان نہ کرے کہ تمہیں وہاں نوکرانی کوئی نقصان نہ پہنچا دے اپنے دوست کی باس مکر تمہیں اور بھی زیادہ پرسان ہو گئی ٹھیکھی تو کہہ رہی تھی راجہ پہ تمہیں پھر بھی زیادہ بھروسہ کرتی تھی لیکن نئی نوکرانی پہ کیسے بھروسہ کر سکتی جاتے ہوئے کہنی لگی اگر ایسا ہی ہے تو راجہ کا ٹیسٹ لے لو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اس کے بعد مجھے کچھ کچھ سمجھ آ گئی اس کا مسورہ مجھے ٹھیک ہی لگا میں نے سوچا میں ایک دفعہ ہی راجہ کا ٹیسٹ لے تھی ہوں اور اگر وہاں پاس ہو جاتا ہے تو میں اسے ہمیشہ کیلئے اپنے پاس رکھ لوں گے کیونکہ نہ ہی اس کا بنگلے کو چھوڑنے میں میرا کوئی ارادہ تھا اور نہ ہی دوسری ساندھی کرنے کا ویسے بھی مجھے اس بات کا یقین آ گیا تھا کہ قدرت نے میری قسمت میں اولاد نہیں لکھی ہے تو پھر دوسری ساندھی کر کے بھی مجھے کیا حاصل ہوتا اسی لئے میں کیلئے جنگی ہو جانے کا فیصلہ کر لی اور میرے اس فیصلے کی وجہ سے میرے ماں باک مجھ سے دور ہو گئے وہ دوبوں ہی جلدی سے جلدی میری دوسری ساندھی کے لئے دباغ ڈال رہے تھے اور میں سامساپ کہہ دیا کہ اب میری زندگی میں کسی اور مرد کی کوئی جگہ نہیں ہے میں نے تنہا رہنے کا سیسلا بھی کر لیا تھا اور راجہ کا انتہام میں نے کبھی سوچ لیا تھا میں نے پیسے اور اجت دونوں ہی ماملوں میں اس کا ٹیسٹ لینا چاہتی تھی اسی لئے سام کے وقت میں جان بوجھ کر بہت سارے پیسے سے بڑھا ہوا بیگ کچن میں چھوڑ دیا اور خود اپنے گھر سے نکل پڑی دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ بیگ کے ساتھ کیا کرے گا دو گھنٹے بجار میں گھومتے رہی گھر کا جو بھی جلوڑی سامان لینا تھا وہ لے کر میں گھر پہنچی تو وہ بیگ وہاں پہ موزود نہیں تھا راجہ بھی مجھے گھر میں کئی نظر نہیں آیا میرا دنی بہت جوڑ سے دھرک رہا تھا میں سارا سامان لے کر اپنے کمرے میں آئی تو یہاں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں بیگ میرے کمرے میں رکھا ہوا تھا جلدی سے میں نے اس کو کھول کے دیکھا تو اس میں سارے کے سارے پیسے ویسے ہی موزود تھے ایک لمحے کے لئے مجھے سکون ہوا کہ راجہ کے نیان پیسوں پہ خراب نہیں تھی لیکن دوسری کی لمحے مجھے خیال آیا ہو سکتا ہے اسے پتہ ہی نہ ہو کس میں پیسے ہیں اسی لئے میں نے دوسری طرف سے اس کی اندہان نیمی کا سوچا رات ہونے سے پہلے راجہ سارے گھر پہ ایک نجر ڈال کر اپنے روم میں سونوں کے لئے جاتا میں نے جان بوجھ کر کچھ پیسوں کو اس کے روم کی طرف جہنے والے راستے پہ گرا دیا مجھے یقین تھا کہ وہ یہ پیسے راجہ کی نجروں میں جرور آئیں گے میں اپنی کمڑی میں آ کر سکون سے لیٹ گئی اور مجھے سپا کا انتجار تھا میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اس انتہاں میں کس طرح پاس ہوگا یا پھر میں سوچتی رہی اور ساری رات شاید مجھے اس انتجار میں نیند نہیں آئی لیکن یہ میرے غلط فیمی شابط ہوئی مجھے کمڑے میں آئے ہوئے زیادہ دیر گجرہ ہی نہیں تھا کہ کمڑی کا دروازہ بجنے لگا پہلے تو میں حیران ہوئی لیکن راجہ کی آواز سن کر میں نے اسے اندر رنے کی اجازت دی وہ سر جھکائے کمڑے میں آیا اور میرے آگے پیسے رکھ کر کہنے لگا کہ یہ پیسے میرے روم کے راستے پہ پڑے تھے اور یا اس کے نہیں ہے راجہ کی امنداری نے مجھے حیران کر دیا تھا وہ پیسے تقریباً دو لاکھ کے برابر میں تھے میں نے راجہ سے کہا یہ پیسے میری بھی نہیں ہے تم چاہو تو پیسے رکھ سکتے ہو میں اس کے وفاداری کا امام دینا چاہتی تھی راجہ ہاتھ جور پر فیرنے لگا میرے میں حالات کی کمائی نہیں کھاتا میں جانتا ہوں یا پیسے آپ کے ہیں یا کسی اور کے لیکن یہ پیسے میری نہیں ہے اسی لئے میں انہیں کسی صورت میں نہیں رکھ سکتا وہ کھانی ہاتھ واپس چلا گیا اور میرے پیسے میرے سامنے پرے رہے میرے دل نے اس بات پر راضی ہو گیا کہ راجہ کی نیت بہت بلکل صاف ہے اور وہ کبھی بھی میرے کسی بھی قیمتی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا اب صرف ایک ہی چیز رہ گئی تھی اور وہ تھی ہم دونوں کے درمیان کی عزت میں ابھی بھی جوان تھی اور وہ بھی جوانی کی دہنیج پہ کنم رکھ چکا تھا ایسے میں ہمارا ایک ساتھ بنگلے میں رہنا ٹھیک نہیں تھا یہاں بات میں جانتی تھی لیکن میں کسی گیر سبس کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتی تھی اور راجہ کے اس انتہاں کو پار کر لیتا تو وہ ہمیشہ کے لیے میرا وفادار بن جاتا اور یہی سوچ کر میں نے لاند رنگ کی ساری پہنی اور میک اپ کر لیا جبکہ بدوہ ہونی کے بعد سے میں نے کبھی اتنا میک اپ نہیں کیا تھا میں نے ایک نظر آئینے پہ ڈالی تو میں قیامت لگ رہی تھی میری نظر اپنے حسن پہ ٹھہر نہیں پا رہی تھی تو راجہ کسی کی کیسی میری اس خوبصورتی کو برداز کر سکتا تھا میں نے پوری طرح تیار ہو کر دائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے راجہ سے کہا سنم کی چاہ لے کر میرے ساتھ ہی پیٹ جاؤ راجہ سنم کی چاہ لے کر آیا تو میں نے اسے جبردستی اپنے پاس ہی بٹھا لیا اور اسے اس کے بارے میں سوال پوچھنے لگی ہاں کبھی کبھی مجھے ممر اٹھا کر دیکھتا اور صرف فورا نظر جھکا لیتا مجھے اس کا یہاں انتاج بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اس کے ایک دفعہ نظر بھر کے مجھے نہیں دیکھا راجہ میرے ہر سوال کا جواب بہت ہی اچھے دھنگ سے دے رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے انجددار اور سرم مالا ہو سچ تو یہی تھا کہ راجہ کی کردار سے وفکر ہو گئی تھی وہاں ایک بہت ہی اچھا سبس تھا لیکن میں کچھ دن اور اس کا انتہان دینا چاہتی تھی اسی لئے ہر دن نئے کپڑا پہنا کرتی اور کبھی اسے ڈوائن گون میں اپنے پاس بٹھا لیتی تو کبھی گارڈن میں ایک دن رات کے وقت میں اس کے رون کے پاس پہنچ گئی اور اسے آواز دے کر باہر بنایا تو وہ فوراں ہی چلایا میں گنابی رنگ کی نائٹی پہنے ہوئے تھی مجھے یقین تھا کہ آج مجھے ایک نظر بھر کر جرور دیکھئے گا لیکن وہ آج بھی سر جکائے کھارا تھا میں نے راجہ سے کہا مجھے نین نہیں آ رہے مجھے کافی بنا کے دے دو تو وہ میرے پیچھے پیچھے آیا اور اس کے آنگے کچن کی دروازے سے لگ کر کھری ہو گئی میرے بال پوری طرح کھولے ہوئے تھے اور میری نظر راجہ پہ جمی ہوئی تھی لیکن وہ پوری طرح کافی بنانے میں ممن تھا اس میں کافی بنا کر میرے آگے رکھ دی اور جس طرح آیا اسی طرح واپس چنا گیا اس کے انداز وہ مجھے پوری طرح چوکا کے رکھ دیا وہ کسی کسی طرح خوبصورتی سمجھے چورا رہا تھا یہاں پات میرے یہ بلکل انگوکھی تھی ساید وہ میرا بھروسہ جیپنی کی کوسز کر رہا تھا کیونکہ آج تک میری زندگی میں جتنی بھی آدمی آئے تھے وہ جب بھی مجھے دیکھتے تو نجرے جھکانا بھول جاتے ایک دن ستان کو میں نے بلک کلڑ کا خوبصورت گاؤن پینا اور بالوں کو کھوڑ کر پوری طرح تیار ہو گئے مجھے اس بات پہ یقین آ چکا تھا کہ راجہ مجھ میں نجر نہیں ڈالے گا میں سفید رنگت کالے لیواز میں پوری طرح کھن رہی تھی میں بستر پہ لیٹ گئی اور میں نے جان مجھ کے راجہ کو کمرے میں بلا لیا سرزکار کا کمرے میں آ گیا تھا میں نے اسے کہا میرے سر میں بہت درد ہے میرا سر دوا دے میرے قریب آ کے بیٹ گیا اور اپنے ہاتھوں سے میرا سر دوانے لگا میں دل سی دل میں سوچ رہی تھی کہ بس آج راجہ کا انتظار ستم ہو گیا ہو وہ بہت ہی اچھا سکس ہے اور مجھے اس آجمانی کی کوسس نہیں کرنی چاہیے لیکن اچانک ہی راجہ نے کچھ ایسا کیا کہ میرے ہو سوئے گیا ہے ہاں پوری طرح بے قابو ہو گیا تھا اور اس نے میرے پیروں کے پاس پڑی چاہدہ اٹھا کر میرے وزود پہ ڈال دیا اور مجھ سے دوپ اپر کھرا ہوں گیا اور وہ نجرے جھکا کر کھہ رہا تھا میڈم میں اب آپ کے پاس کام نہیں کر سکتا ہوں میں صریف اور اجدداد لڑکا ہوں اور اپنے آپ پہ کابو رکھتا ہوں لیکن آپ کی یہ حرکت اور یہ کپرے مجھے میرے ایمان سے بھٹکا رہے ہیں میں ایک مرد ہو اور قدرتی طور پہ مخالص کی طرح ہر قدم رکھتا ہوں لیکن آج تک میں نے اپنے کردار کو پوری طرح مچا رکھا ہے لیکن اب میرے لیے بہت مسکل ہو چکا ہے اور آپ اس بنگلے میں تنہا رہتی ہیں اور اب مجھے ایسا محسوس ہونے لگا ہے جیسے ہمارے درمیاں تیسرا کوئی آ جائے گا میں اس بنگلے میں تنہا رہتی ہوں اور مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے ہمارے درمیاں تیسرا سیطان آ چکا ہے مجھے اس بات کا ڈر تھا ابھی تک تو میں خود پہ کابو رکھا تھا لیکن کہیں کسی دن میں اپنے آپ پہ کابو نہ رکھ پایا اور ایسی حرکت نہ کر بیٹھے کہ جنگی بھر اپنے آپ سے مجھرے نہ ملا پاؤ یا لمپا چوڑا جوان مرد میری آگے کھرا آنسو بارہ ہاں بہا رہا تھا اور میں سرگنی سے گہرے سمدر میں جا رہی تھی اور وہ اجت سے اپنا کام کر رہا تھا لیکن میں ہی اس کے ساتھ غلط حرکتیں کرنے لگی تھی نہ جانے میں اس کا ایک انتہاں نہیں رہی تھی یا خود کو اس کے آگے پیس کر رہی تھی مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی یا ٹھیکھی تو کہہ رہا تھا اگر کسی کنجور لمحے میں اپنے آپ کے کاموں نہ رکھ پائے اور میری ساتھ کچھ غلط کر بیٹھا تو میں اپنے اجت بھی گواں بیٹھوں گی اور اسے بھی برکی دار سمجھ لیتی اور جبکہ گلتی تو سراسر میری خود کی تھی وہ واپس جانے کی اجازت مانگ رہا تھا میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیا اور اس سے کہا کہ مجھے ماف کر دے میں بس اس کا انتہان نہیں نا چاہتی تھی لیکن خود ہی ناکام ہو گئی میں اس کے آگے خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہی تھی راجہ کہنے لگا میرا ماں بہت ہی خوبصورت ہے اور جوان بھی آپ کو میرے جیسے لڑکی کو نوکر رکھنے کی بجائے کسی اچھے اور نیک آدمی سے سادھی کر لینی چاہیے میں نے اسے بتایا کہ اب میرا اعتبار رسطو پر سے ہٹ گیا ہے کیونکہ میں جہاں رہتی تھی وہاں رسطو اور جذباتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے اپنے ماں باپ دو دن پہلے ہی کچھ مہینوں کے لیے میرے بڑے بھائی کے پاس امرتہ چلے گئے تھے ویسے ہی وہاں لوگ جب یہاں تھے تب بھی ان کا ہونا نہ ہونا میرے لیے برابر تھا راجہ کہنے لگا آج نہیں تو کم آپ کو اپنے زندگی میں آگے بڑھنا ہی ہے میں کچھ عرصے تک آپ کے پاس نوکر رہنے کے لیے راضی ہوں لیکن آپ کسی دوسرے نوکر کا انتظام جلدی کر لیجئے میں گہری سمس بھار کر رہ گئی میں نے اپنی نادانی سے وفادان نوکر کو کھو دیا میں جان گئی کہ راجہ کسی بھی صورت میں ہمیشہ میرے پاس نہیں رہے گا کچھ لیموں بعد راجہ نے گاؤں کی ایک لیرکی کو میرے پاس نوکرانی بنا کر بھیج دیا اور خود مجھے الپیدہ ملاقات کر کے ہمیشہ کی لیے گاؤں لوٹ گیا آج بھی میں جب راجہ کو یاد کرتی ہوں تو میری آنکھوں سے آنسوں نکننے لگتے ہیں آج کے دور میں ایک ایسر انسان جس نے کئی بار موقع ملنے کے باب زود بھی کبھی مجھ پہ بری نظر نہیں ڈالی تھی ایک بات میں اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ ہر رشتہ آجمانی کیلئے نہیں ہوتا کبھی کبھی ہمارے آجمانی کا طریقہ دوسری انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے کچھ رشتوں پہ بینا آجمائے اتوار کر لینا چاہیے پہلے ہی دن میں جانتی تھی کہ یہ ایک اچھا انسان ہے لیکن اس کے آجمانی کے چکر میں میں نے اسے کھو دیا آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی اس کہانی کے بارے میں کمنٹ کر کے ہمیں جرور بتائیں ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں گھنٹی کو دوا کر آل پے کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو تورنٹ ملے ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں تک تک کے لیے دھنیواد